بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میں آپ کے ساتھ مزہدار بھنڈی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کلو بھنڈی لی ہے جس کو میں نے کٹ کے اور اس کو فرائی کر لیا ہے آئل میں بہت زیادہ ڈیف فرائننگ کیا بس تھوڑے سی آئل میں اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا کہ اس کی لیس نہ بنے اس کے ساتھ پیاز لیے میں نے دو سے تین عدد باری کٹ لیا ہے ہری مرچیں دو سے تین عدد لسن ادر کا پیسٹ ٹرمائٹر اس میں زیادہ جاتے ہیں کیونکہ مجھے پرسنلی ٹرمائٹر زیادہ پسند ہیں سوکہ دنیا ہرڈر ہلدیو نمک لال مرچ سفیر زیرا یہ سب مسالے اس میں ڈلیں گے اب ایک پین میں ادا کپ اوائل لے کر اس میں میں نے پیاز کو سنیری کر لیا ہے اس میں لسن ادر کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے اور سارے مسالے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی ٹرمائٹر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کا اچھی سا مسالہ بنا کے بھون لینا ہے یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا مسالہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اب اس میں یہ بھنڈیاں جو میں نے فرائے کر رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارا مسالہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس کا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بھنڈیوں میں پھر سارا مسالہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اس طریقے سے بھنڈیاں بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتی ہیں پھر یہ پرسنل ریسپی ہے میں اسی طرح بھنڈیوں کو بناتی ہوں اگر آپ کو میری بھنڈیوں کی یہ ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے بھنیاں بنا کے بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں بھنڈی بلکل بن کے تیار ہوگی ہے اور بہت ہی مزدار تیار ہوئی ہے اگر آپ کو بھی پسند آئے گی میری ریسپی کو ضرور رائے کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا